سلام علیکم ایک اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں چپس پوٹیٹو جس سب کو اچھے لگتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بڑھو کو بہت پسند ہے آپ اس کے لئے کیا کہیں بڑے بڑے تین آلو لے لیں انہیں اچھی طرح سے دھولیں چھلکا اس کا بالکل نہیں اتارنا اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے اس کی کٹنگ ٹھیک ہے آپ نے جو سلائس کٹنے ہیں آپ پہلے جو میں نے بتایا تھا اس سے بھی سلائس ہو سکتے ہیں سلائس سے لیکن ماسٹر سلائسر جو ہے کونسٹر کا یہ بہترین ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے اس کے سای ڈپ لگاوز ہے اس کی صوتی خلاج کو آپ اپورٹنٹ روڈے اور اس سے آپ Will Dick's strip جسٹ اصوار کیف 확وب سکتے ہیں اس سے آپ اس مقرج کو آسفیٹ کو در یادی ruling کرسکتے ہیں لیکن یہ نا ح 간ول ہے یہ سایڈ پہ لگاوز ہے اس سے ہمارا ابھی یہ چپس بنانے کے لیے یہ ہم یوز کریں گے اس سے تھکنس کنٹرول کرتے ہیں آپ کا سلائس کتنا موٹا یا پتلا ہوگا یہ دیکھیں میں نے فکس کر لیا ہے اور ایک آلو سے بہت زیادہ چپس بن جاتے ہیں ورنہ آپ بزار سے لے کے آئیں تو وہ ایک چھوٹا سا ہی پکٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ شوک سے کھا رہے ہوتے ہیں آج میں جو ریسپی بتاؤں گی نا بالکل بہترین اسی طرح سے یہ پوٹیٹو چپس بنیں گے کچن کا یہ میں نے کھانا کھانا بنانے کے لیے ان چیزوں کے لیے ہی یہ ٹاول رکھا ہے اس پر پھیلا دیں اوپر ایک ساف سترہ کچن ٹاول سے اس کو ڈرائے کریں دھونے کی مزید دوبارہ ضرورت نہیں آئل میڈیم فلیم پر گرم ہوا ہو اس میں ایک ایک کر کے ڈالنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ یہ اوور لیپ کر رہے ہوں آپ نے وہ جو سٹارچ نگلا تھا اس کو کچن ٹاول سے اچھی طرح یہ جو چپک رہا ہوتا ہے نا آلو کھاٹیں تو وہ وائٹ وائٹ کلر کا لیکوڈ نہیں کر رہا ہوتا سٹارچ اس کو اس ٹاول سے اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا اور پھر آپ نے اس آئل میں ڈالنا ہے اور یہ میڈیم فلیم پر ہو گا آئے لیکے کر کے آپ نے یہ سارے ڈال دینے ہیں تک میں سات سے آٹھ منٹ آپ کو لگیں گے اگرم سے چمچ نہیں جلانا آپ نے تقریبا آپ کو جب لگے کہ آلموس یہ ہو چکے ہیں پھر میں اس میں سٹیل کا چمچ چلائیے گا ٹھیک ہے لکری وغیرہ کی نہیں اس سے سٹیل سے ہی ہوتا ہے کرسپی کرسپی بنیں گے پھر اسی دوران اگر آپ کو یہ میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں آپ اگر میری ریسپیز کو لائک کر رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اس طرح سے حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور یہ آپ کی طرح سے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی ہوتا ہے ہمارے لئے آپ اگر ہماری ریسپیز کو پسند کریں گے تو ہم انکاریج ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ایک دن سے چمچ نہیں چلانا یہاں پہ دیکھیں میں نے کافی دیر کے بعد یہ میٹل کا یہ جو سٹیل کا چمچ ہے یہ میں نے اس میں چلایا یہ کتاب پیارا کلر آیا تھا یہ دیکھیں اتنے کرسپی ہیں یہ آپ کو میں توڑ کے دکھا دوں یہ دیکھیں کس قدر کرسپی ہیں یہ بہترین بلکل آپ کو لگے گا جیسے آپ کوئی برینڈ کا چپس لے کے آ رہے ہیں ان میں تو صرف ہوائی بھری ہوئی ہوتی ہے اور اتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں آپ ایک آلو سے اتنے زیادہ بنا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں آپ کو پتا ہوگا کہ آئل کون سا یوز کر رہے ہیں ہر ایک چیز ہائیجینک پروپ پر آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگی اور بہت زیادہ چپس بنتے ہیں آپ دیکھیں بہت جھٹ سے بن جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ مین میں میں نے اور جو آلو گاٹے ہوئے تو وہ بھی اس میں ڈالے اور اسی طرح سے بنا لیا فلیم بہت زیادہ انچا نہیں ہونا چاہیے ہائی فلیم ہوگا تو ظاہر ہے ایک دن سن پہ کلر آ جائے گا میں بھی کچھے بھی ہوں اور اگر آپ نے ہلکا فلیم رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرسپی نہ بنے ٹھیک ہے اس لئے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو بنائیں آلووں کو اور ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں کتنا پیارا کلر آیا دیکھیں گولڈن سا کلر آیا آپ نے ان کو نکال لینا ہے آپ ڈی فرائر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن آپ کو بیک کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس سے بھی بہت اچھے یہ آپ کے چپس بنتے ہیں اپنے اچھے سے آئل کو نکال دینا ہے سٹینر سے اور پھر یہ جتنے بھی میں یہ چپس نکال رہی ہوں نا ان کو میں نے ایک ٹری میں ایک ٹیشو کے اوپر آپ یہ جو کچن میں ہوتا ہے آپ اس کے اوپر اس نیپکن کے اوپر آپ اس کو پھیلاتے جائیں تاکہ یہ جو ایکسس آئل ہے نا یہ وہ ایبزورب کر لے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو تیل ہے نا وہ تیل تیل نہیں ہونا چاہیے آپ ان چپس کو اچھی دہا پہلے یہاں سے ہی ڈرائے کر کے نکال لیں اپنے جو آپ کے پ پاس چمچ ہے پھر میں نے انہیں ٹیشو پہ بکھید دیا ناپکن پہ تاکہ اس کے مزید وہ جو آئل ہے وہ ایبزورب کر لیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی چپس تیار ہیں آپ ان پہ چاہیں تو اسے کوئی فلیور دے سکتے ہیں اس پہ نمک ایڈ کر لیں پیپرکا ایڈ کر لیں چکن پاورڈر وغیرہ یعنی کوئی بھی فلیور آپ ایڈن کرنا چاہیں تو آپ ایزی لی یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے ٹیسٹ کے مطابق پروائیڈ کر سک ہم نے تو بہت انجوائے کیا آپ بھی اس ریسپی سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو آئندہ گھر میں ہی یہ چپس بنا کے دیں گے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریے گا اور اس ریسپی سے آپ گھر میں ایک آلو سے بہت سے چپس بنا سکتے ہیں اور شکریہ بھی بہت سے 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 کچھ ہوئی